بسم اللہ الرحمن الرحیم کنستائین میں آئے بے تمام معزز دوستوں کو دل کی اتھا کر رہی ہیں اسے ویلکم کرتا ہوں پریزنٹ صاحب نے تمام گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اس تحریک کا مقصد اس کا میور خالصتان یہ ہے میرے دوستو بھائیو کہ پاکستان تحریک انصاف کو جنوں سے جو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اپنے فیصلوں سے اس کو بچانا ہے ہم نے خان صاحب کے ویجن کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے شخصیت پرستی نہیں کرنی ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں پاکستان تحریک انصاف انصاف کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی ہم اس کا ایک حصہ رہے ہیں اتنے سالوں سے کوششیں بھی کیے تو آپ تمام دوستوں سے التماس یہی ہے کہ اس حقیقی معنی میں جو تحریک انصاف اور جس انصاف کی تحریک کے لیے ہم سب لوگ اس کافلے کا حصہ بنے تھے آج کچھ نااکوت اندیج دوستوں کے فیصلوں کی وجہ سے تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے جس کا ایک ریزلٹ آپ تمام دوستوں نے ملدیات کے الیکشن میں دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے اپنی من مرضی کے جو فیصلے کیے اس سے کتنا بڑا لاس ہوا کہ صوبے میں ہماری حکومت وفاق میں ہماری حکومت لیکن اس قدر برا ریزلٹ آیا کہ ہم لوگ فیس کرنے کے قابل بھی نہیں رہے انتہائی لمحہ فکریہ ہے یہ تمام تر کوششیں جو ہم کر رہے ہیں یہ کسی شخصیت کو کی آہ آہ ذاتی اناد کی وجہ سے نہیں کر رہے کسی ذاتی مخاصمت یا مخالفت کی وجہ سے نہیں کر رہے یہ صرف اور صرف پاکستان طریقہ انصاف کو زندہ اور جوید رکھنے کے لیے اور جس طرح کا عملی مظاہرہ پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز نے دوزار اٹھارہ کلیکشن میں کیا اور پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں سے کلین سویپ کیا لیکن اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج پاکستان طریقہ انصاف بہت کمزور وکڑ پہ ہے تمہارا مین ٹیم جو ہے یہ وہ یہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کے فیصلے پاکستان طریقہ انصاف کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہیں ان کے فیصلے پاکستان طریقہ انصاف کی جنے کھوکلی کر رہی ہیں تو ہمارا مشن کیونکہ خان صاحب کے نظریہ کے ساتھ ہے اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آج جو عوضے لیے گئے ہیں یہ آئینے اور قانونی طور پہ ناجائز ہیں یہ ایک طرح سے پھر تحریک پہ حملہ ہے ورکرز کا استصال آلڈی انہوں نے کر چکے ہیں یہ کر رہے ہیں بلدیات میں بدترین شکست اس کا مو بولتا ثبوت ہے اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ بھی آہ بچانی پھیلائے گی پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز آلڈی ریسارٹڈ ہیں کیونکہ ان کے امینے اور امپی ایس ان کی دسترس میں نہیں آپ نے زیادہ وقت دیا ہوا پارٹی کو لیکن ایک چیز تھا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی پارٹی سے اور خان سے مخلص ہیں ورنہ کوئی بندرہ سال سے کوئی سولہ سال سے اس لیے جدوجہید نہیں کر رہا کہ اس نے آگے کوئی عوضہ لینا ہے یا اس نے صرف ٹکٹ ہی لینا ہے ٹکٹ اگر نہیں دیئے تو پارٹی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسے آسم بھائی نے اور آہ شوکت بھائی نے کہا کہ نون نے بھی ٹکٹ دیئے کئی لوگوں نے ٹکٹ اپلائی کیے انہوں نے نہیں دیئے جب ان کے پاس انہوں نے نہ دینے کے بعد ان لوگوں سے ملک ابرار یا افتخار سے وہ لوگ نہ مانے تو انہوں نے اپنی ہائر لیڈرشپ بلا کے ان کو راضی کیا کہ نہیں ہم نے ایک پلیٹ فارم پر الیکشن لڑنا ہے ہم نے الادہ الادہ ہو کے ناراضگی نہیں کرنا لیکن یہاں یہ میسج دیا گیا کہ لڑ کے دیکھ لو کہ انیس صاحب آج ایک میسج کینٹ کی عوام سے آن لائن میں آپ کو دے رہا ہوں کینٹ کی کسی گلی سے کسی کوچے سے جہاں کا ایک ورکر لے لیں اور آپ آکے الیکشن لڑ رہے ہیں اگر اس سے جیت جائیں تو میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں گا احسان مانے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں ان کا احسان مانے یہی لوگ آپ کو ایم اے بنا کے اور آپ کو جنرل سیکٹری بنا کے پی ٹی آئی میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ کیڑا مکوڑا سمجھ رہے ہیں ان کیڑا مکوڑوں کی حصیت اس وقت آپ کو پتا چلے گی جب آئندہ الیکشن آپ اس حلقے میں آئیں گے تو تو میں اب اس کے بعد اس فورم کو اپن کر رہا ہوں اور اپنے بزرگ زائر شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہ اپنا خیال کا اظہار کر میں سب سے پہلے ملک عابد صاحب سے معذرت کروں گا کہ میں ان کو غلط سمجھا تھا کہ شاید جو ہماری ہر شکست کی وجہ ہے ان میں شاید ان کا بھی ہاتھ ہے لیکن میں نے آج دیکھ کر یہاں پر مجھے سچی بات ہے بڑا دل سے دکھ ہوا ہے کہ میں نے پوسٹ میں لکھا تھا کہ ان کی وجہ سے آ رہی ہے جس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں اب میں نائنٹی سیون سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت ادنا سا کارکون ہوں اور شاید ان میں سے بہت کم لوگوں نے مجھے کسی تصویر میں دیکھا ہوا نہ میں نے کبھی کسی تصویر کئی تصویر لگائی ہے نہ کوئی پوسٹ کیا ہے چونکہ میں ایک کارکون ہوں میری ہمدردی ہے اور میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہوں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ میرا مجھے آٹھ مہینے پینشن کیس میرا آٹھ مہینے مجھے پینشن نہیں ملی یعنی پی ٹی آئی کا ایک اتنا پرانا کارکون جسے عاصف محمود صاحب ایک اگنائز کریں گے کہ چودہ مئی دو آزار تیرہ شام ساڑھے چار بجے جب تک کہ ہم نے ان کو افیشل ریزلٹ لے کر نہیں دے دیا اس وقت تک ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور مجھے دکھ ہی ہے کہ وہ لوگ جو دو آزار تیرہ میں ایک سیٹ ہم نے یہ جیتی تھی ایک اور جیتی تھی صبحی سبلی کی اس میں جو لوگ موجود تھے آج ان میں سے شہد کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے آسم صاحب آسم بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم آدھرے میں گھستے تھے ہمیں کوئی پوسٹر لگانے نہیں دیتا تھا اس آدھرے میں ہم جیتے دو سو بہتر ووٹ واسی قیم عباسی ہار گیا تھا چودری نصار کے مقابلے میں جو گائے پہ الیکشن لڑ رہا تھا اٹھارہ زار ووٹوں سے اٹھارہ زار ووٹوں سے واسی قیم عباسی جیتا ہوا تھا افیشلی لیکن جو کچھ ہوا وہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میرے سے زیادہ الیکشن میں کوئی بندہ نہیں چانتا اٹھارہ سو ووٹوں سے اس کو ہرا دیا گیا لیکن آصف محمود کو دو سو بہتر ووٹوں سے ہم نے جیتایا پہلا دیا وہاں پر اس لیے نہیں کہ آصف محمود کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا نہ میں آج بھی کسی کو نہیں جانتا ہوں میرے لئے یہ لوگ سب بہت ہیرے ہیں چونکہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکر سے اب میں بات یہ کرنا چیز کے لیے موٹھا تھا بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں خان صاحب نے دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ جنہوں نے الیکشن چوری کیا ہے جب تک ان کو سزار نہیں مل جاتی تو الیکشن فیر نہیں ہو سکتا یہ بات دوہزار پندرہ میں جب ہم کنٹورمنٹ کے الیکشن ہارے ان میں شہد کوئی بندے ہو جو ہم جانگیر ترین صاحب اور چودی سرور صاحب سے ملے تھے اور وہاں یہ بات میں نے کی تھی میں نے کہا جی میں ایک بات کا کو ثابت کروں گا کہ چکلالا کینٹ کے ٹکٹ پی ٹی آئی کے ٹکٹ چودی تنویر نے دیئے ہیں چودی سرور کیا تھا چودی تنویر کونے میں نے کہا جی آپ نہیں جانتے آپ چھوڑ دیں اس بات کو میں ثابت کروں گا کہ ہمارے ٹکٹ چودی تنویر نے دیئے ہیں اب میں بات ہی کروں کہ مسلمان کو ایک سراخ سے دوسری بار نہیں ڈیسا جا سکتا اس الیکشن کا کوئی اعتصاب نہیں ہوا میں آج تک پیٹ رہا ہوں کہ یار دیکھیں غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو انسان مافی مانگتا ہے لیکن جو مافی نہیں مانگتا جو ڈٹھائی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری پارٹی کو تباہ کر رہا ہے عامر محمود قیانی صاحب کون ہے مجھے میں تو دیکھیں نا میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں خان صاحب کے وہ قریب ضرور ہوگا مجھے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی ایک ایک تنظیم ہے میری چاہگیر نہیں کسی بندے کی چاہگیر نہیں ہے عامر قیانی کون ہے میرے لیے تو پی ٹی آئی کا آسم بھائی بہت پیارا ہے اگر وہ پی ٹی آئی سے لائے لے میرے لیے عابد صاحب میرے سر کا تاج ہے اگر وہ پی ٹی آئی سے لائے لے بھائی صاحب ہمیں تو نہ چاہیے عوضہ نہ چاہیے ٹکٹ نہ کچھ چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو خان صاحب کا ویجن ہے وہ آ گیا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو لیکن بدقسمتی یہ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ ہوگا کیسے کیونکہ جب کازمی صاحب کے دفتر میں یہاں کے شہد کوئی لوگ بیٹھے ہوں جب پچھتی دفعہ کازم صاحب کے دفتر سے ہم لوگ گئے تھے خان صاحب کے پاس کوئی کسی نے بات نہیں سنی اب ایک صورت یہی ہے جو ہم سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے کرتا ہے تو آخر مقام پا لیتا ہے ورکر کرونشن کا میرے خواب تھا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ میں ورکر کرونشن منقل کر سکتا میں نے بہت عرصے سے خیال دا مجھے بابر صاحب کا میں شکر گزاروں کہ انہیں راجب عمد علی صاحب کا نمبر دیا سردار ناصر صاحب کا نمبر دیا اور میں آج یہاں پر حاضر ہو گیا بھائیو بات یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں تکلیف تکلیف تھی وہ تو آپ نے سب بیان کر دی ہیں وہ تو ہم سب کو پتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اگر متحد ہوئے پارٹی کے لیے کیونکہ جب آرتا ہے جب الیکشن آرتا ہے تو ہمیں رات کو اپنے گھر میں نیند نہیں آتی ہم نے اپنے لیے اپنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے لڑنا ہے اور وہ تب لڑیں گے جب ہمارے پاس قوت ہوگی اور جو لائل میں ایک ریکویسٹری کروں گا کہ آپ لوگ سب کوشش یہ کریں کہ وہ کارکن جو ان نائن صافیوں کی وجہ سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں ہم انہیں بھی اپنے ساتھ ملائیں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو آزار تیرہ میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ لوگ اگر وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ہیں لیکن اگر پی ٹی آئی سے دور ہے یعنی کسی بندے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے جب برداشت کی کسی میں نہیں ہوتی مجھ میں طاقت ہے برداشت کی مجھے آپ گالیاں بھی دیں گے تو بھی میں بیٹ جاؤں گا کہ یار یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے ایک بندہ ہوگا جس کو میں تھوڑا سا اگر دفع کرو پی ٹی آئی کو یار اس لیے آپ لوگ خاص کر سردار راستر صاحب میں فیس بک پہ بھی آپ کی پڑھتا رہتا ہوں آپ کی تقریر آپ کی باتیں سچی بات ہے میں چک سے ذات سے چک سے ذات سے آیا ہوں اس اس میٹنگ کے لیے بیٹی اور بیوی کو پتنی کے ساتھ پر چھوڑ کے بیٹا میرا یونیورسٹی تھا اسے میں نے منت کی کہ یار مجھے وہاں پہ پہ پہنچا ہوں میں اس لیے منتظر یہاں پہ پہ پہنچا ہوں کہ بھائی میری تمام کرشیں آپ کے ساتھ ہیں میرا مجھے یاد ہے جب چودہ اگست کو تھرنے کے لیے آ رہے تھے سب سے پہلے پنڈی میں سب سے پہلے ہم چار کارکون نکلے تھے پنڈی میں پہلے چھڑنا ہم نے اٹھایا تھا نکلے تھے جب بالکل سب تنویر بٹ کے یہاں پہ آئے تھے تنویر بٹ عمر تنویر بٹ اندر اندر تھے چھپے ہوئے تھے اوپر ہم نے پیچھے سیٹھا تروازہ کھڑایا تو پتہ چلا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے اس وقت کہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ پکڑے جائیں گے لیکن ہم چار آدمیوں نے نکلے اور اللہ کی مربانی سے وہ کافلہ آج بھی چلا بھائی صاحب آپ لوگ کا ٹائم لی ہے میں نے بہت زیادہ ویری سہاری میں چونکہ دور سے آیا تھا اور میں نے مجھے بہت زیادہ ایک تکلیف تھی خاص کر ملہ قابل صاحب کی جو میں کھڑا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ملہ قابل صاحب اس سے بہت نراز ہیں تو مطلب ہے ان کے دل میں میرے لیے کوئی مطلب ہے غلط بات نہ ہو اگر میں نے کوئی گستاخی کی بھی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے کی ہوگی اپنی ذات کے لیے کوئی نہیں کی ہے بہت مہربانی ہے موسیقی